اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری و یسیرلی عمری جس ٹوپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں میں وہ وراست اور ترقہ سے ریلیٹڈ ہے خاص طور پر اس جیس کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ عورت کا جو حصہ ہوتا ہے وراستی حصہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا احکامات دیئے بہت سید مسلمان ہم سب اس چیز سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے حقوق وراست بیان کی ہیں سیم اسی طرح عورتوں کی بھی حقوق وراست موجود ہے تو یہ حدود اللہ اور حدود اللہ کے بارے میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ یہ وہ قوانین ہوتے ہیں جو کہ اپنی ہی نیچر میں ریجیڈ ہوتے ہیں اور کسی بھی انسان کو اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں دی گئے کہ کوئی اس کے اندر اپنا تصرف کرے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مرد کے حقوق وراست کی بات کیا اسی طرح عورت کے بھی حقوق وراست کی بات ہوئی ہے اور اس میں انسان کا عمل دخل نہیں رہتا کہ وہ اس میں تبدیلی کرے باپ کے مرتے ہی جو لڑکی آمدنی اور زمین لینے سے انکار کر دیتی ہیں وہ انکار موتبر نہیں ہوتا اول تو اس وقت تک صدمہ ہوتا ہے اور صدمہ میں ان کو اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں ہوتا دوسرے جب رواج ہی پڑا ہوا ہے کہ بہنوں کو مراز سے محروم سمجھا جاتا ہے تو اپنا حق لیتے بدنامی محسوس کرتی ہیں تیسرا ان کو اپنے حق کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ کتنا ہے اور کس قدر ہے اب یہ تین طرح کی سیچویشنز ڈیفرنٹ قسم کے جگہوں پر اور علاقوں پر موجود ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے جو عورت ہے وہ اپنے حق کے بارے میں صحیح طریقے سے جانکاری نہیں رکھتی اور نہ ہی اسے بتایا جاتا ہے اب اگر عورت اپنا حصہ دینا بھی چاہتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک بقاعدہ طور پر طریقے کار موجود ہے جس کو حصہ لینے والے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور عورت کو بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے جب صدمے کا وقت گزر جائے تو تم ان سے یہ کہو کہ یہ تمہارا شرع حصہ ہے تمہیں اپنا حصہ لینا پڑے گا اور اس سے لطف اندوز بھی ہو جائے اس کے بعد بھی اگر وہ اپنا حصہ دینے پر رضا مند ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے حق شرعی تقسیم ہو جانے کے بعد اگر کوئی بہن وراستی حصہ دینا چاہے تو یہ شرعی طور پر جائز اور معتبر ہے مگر اس چیز کا خاص کیا رکھا جائے کہ وہ یہ حصہ بغیر کسی دباؤ کے دینے کے لیے رضا مند ہو یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے تیب خاطر سے اپنا حصہ دے تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ جو چیز بھی کسی سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر جب اس کا وراستی حصہ ہے تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ کوئی شخص اپنی رضا مندی سے دینا چاہے تو وہ بات تو تیہ ہے اور وہ جائز بھی ہے محطبر بھی ہے لیکن کسی اسے فائدہ اٹھا کر اس کو دباؤ میں لاکر یا خاص طور پر کسی صدمے کی حالت میں تو وہ فیصلہ کرے تو لینے والے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس ٹائم پر تھوڑا صبر کرے اور جب وقت گزر جائے تو اسے دوبارہ پوچھے کہ کیا وہ اس چیز کے لیے ابھی بھی رضا مند ہے یا نہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر ایک سیمپل بات تھی جو کہ سب کے نولیج میں ہونا ضروری ہے اور یہ ہمارے لئے جان کر ہی بھی اس کی بہت ضروری ہے